بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ دوستوں کو ویویس کو چاشت کی نماز کا وقت بتاؤں گا کہ چاشت کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے اقصد دوستوں کو اس بات میں علم نہیں ہوتا وہ سوال کرتے ہیں کہ چاشت کی نماز کا وقت کس وقت ہوتا ہے وہ چاشت کی نماز کی فضیرت کیا ہے چاشت کی نماز کی فبائد کیا ہے کیوں پڑھی جاتی ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں امیر ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر بات سمجھ آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے گا اور کمیٹس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کے ہیں تاکہ ہماری بھی حصلہ افضائی ہو جائے دیکھیں چاشت کی نماز اس کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابن آدم پر اس کے ہر ہر جوڑ کا صدقہ یہ لازم ہو جاتا ہے اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کے انعبی صدقہ ہے الحمدللہ کے انعبی صدقہ ہے اللہ اکبر کے انعبی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو رکعہ چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے فہمائے کہ ان سب چیزوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہیں ان سب اسکار کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں دو رکعہ نماز نفل چاشت تو یہ انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی دو رکعہ نفل پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کفایت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں جو دن کے شروع میں اللہ کو یاد کرتا ہے دو رکعہ نفل پڑھتا ہے چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دن کے آخر تک اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں کفیل بن جاتے ہیں اور کوئی شخص کسی سے کہہے کہ میں آپ کا کفیل ہوں میں آپ کے ساری ضروریات پوری کروں گا انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے جس کے لئے اللہ کہہ دے کہ میں اس کا کفیل ہو گیا ہوں میں اس کے لئے روزی کے انتظام کروں گا میں اس کی ضروریات پوری کروں گا تو اللہ جس کو کہہ دے کہ میں تمہارا کفیل ہو گیا ہوں تو اس کے لئے تو خوشی کی انتہا نہ رہے گی تو اس شخص کو خوش ہو جانا چاہیے تو چاشت کی نماز پڑھنے والے کے لئے اللہ کفیل ہو جاتا ہے چاشت کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے یہ رزق میں برکت کے لئے رزق کے حصول کے لئے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے ایک صحابی تھے وہ سفر میں تھے اور سفر سے جب واپس آئے گھر میں آگر اپنی علیہ سے کہا کہ سفر کی تقاوٹ بھوک ہے بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دے دو بحلیہ نے کہا کہ ابھی کھانے کو تو گھر میں کچھ نہیں ہے غربت ہے حالات تو آپ کو پتہ ہیں چار چار صحابی خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے بیوی نے ادھر مسلح بچھایا اور دو رکعت چاش کی نماز پڑھی اللہ سے مانگا اور چاش کی نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے اٹھ گئیں تھوڑی دیر بعد صحابی پھر آگے کہ کھانے کا کوئی انتظام ہوا ہے یا نہیں اہلیہ نے کہا کہ ابھی تو کھانے کا انتظام نہیں ہوا آپ تھوڑا سبر کریں انشاءاللہ بہت جلد کھانے کا انتظام ہو جائے گا بیوی نے دوبارہ مسلح بچھایا چاش کی نماز پڑھی اور دعا مانگ کے پھر اٹھ گئیں صحابی پھر آگے کہ کھانے کا انتظام ہو گیا یا نہیں ہوا بیوی نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر رکھیں انشاءاللہ بھی ہونے والے چاش جب پھر مسلح بچھایا پھر بیٹھ گئیں بچوں کو بھی بٹھا لیا کہا کہ اللہ سے مانگو تو اہلیہ نے بھی اور بچوں نے بھی سب نے بیٹھ کر دعائیں مانگی چاش کی نماز پڑھی اور دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں جو آٹا پیسنے کی چکی ہے وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی ہے وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی ہے اس کے اندر سے آٹا نکلنا شروع ہو گئی ہے اور آٹا اتنا نکل رہا ہے کہ اس سے فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے برطن بھر گئے آٹا رکھنے کے جو چیزیں تھیں ڈرم تھے برطن تھے وہ بھر گئے چکی رکنے کا نام نہیں لے رہی بیوی نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے چکی میں دانے کہاں سے آ رہا ہے کون ڈال رہا ہے کہاں سے آٹا آ رہا ہے تو انہوں نے جب چکی کا پارٹ اٹھایا دیکھا تو اور تو کچھ نہیں تھا صرف آٹا ہی آ رہا تھا اور چکی کا پارٹ اٹھانے کے بعد چکی بند ہو گئی رک گئی آٹا آنا بند ہو گیا یہ ماجرہ اس صحابی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بتایا اور فہما یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آج یہ کرامت لائر ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ نے رسک دیا ہے اگر چکی کا پارٹ اٹھا کرنا دیکھتے ہیں تو یہ آٹا اسی طرح نکلتا رہتا آتا رہتا کئی لوگ اس سے مستفید ہو جاتے ہیں تو چاش کی نماز جو شخص پڑتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی غیب سے رسک عطا فرماتے ہیں تو جو لوگ غریب ہیں خاص طور پر وہ اس کا احتمام کیا کریں اللہ سے ضرور مانگے چاش کی نماز پڑھ گے اللہ تعالی انشاءاللہ رسک کا غیب سے انتظام فرمائیں گے اور نماز چاش کی فضیلت میں نے بتا دی اور نماز چاش پڑھنے کا طریقہ کیا ہے رکعات کتنی ہوگی نیت کیا ہوگی تو اس کے لئے آل ریڈی ویڈیو موجود ہے اوپر آئی بیٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو کے کونے پر چاش کی نماز کا طریقہ یہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو مکمل سننے کے بعد اس لنک پر چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے چاش کی نماز کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا اور چاش کی نماز کس وقت پڑھنی چاہیے چاش کی نماز اشراق کی نماز پڑھنے کے یعنی جب اشراق کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ چھ بجے سبا چھ بجے سورے طلوع ہونے کا وقت ہے اور بیسمنٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہے اس کے بعد پھر آپ ڈیٹھ گھنٹے بعد تقریباً چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں بہترین وقت ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک یعنی نو بجے تک آپ جو اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک یہ جو بیسمنٹ وقت ہے تین گھنٹے اس میں کسی وقت بھی آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں نو بجے کے بعد آپ بارہ بجے سے پہلے تک یہ چاش کی نماز کا وقت ہے اس میں جس وقت آپ کو ٹائم ملے وقت ملے فرصت ملے آپ چاش کی دورہ کارنفل ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کے مسئلے انشاءاللہ حل فرما دیں گے غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھ آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ